آج میں آپ کے لئے ہیلڈی ڈیزرٹ لے کر آئی ہوں گاجر کا مربع بہت ہی مزیکا اور ڈیلیشیس بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم گاجر کا ہم مربع بنایں گے وہ بہت ہی جلدی بننے والا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک کلو گاجر لی ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے واش کر لیا ہے اچھے سے آپ اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کیا سائز رکھیں گے اتنا سائز رکھیں گے اس کا اس طرح سے اگر آپ موٹا رکھنا چاہتی ہیں تو آپ موٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں اس کی میٹ میں یہ جو یلو والا پارٹ اگر ہو تو وہ آپ نے نکال لینا ہے یہ ریڈ والا ہے یہ میں نہیں نکال لوں گی یہ ہم اسی طرح سے رکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں ساری کٹنگ کر لیتی ہیں گاجر کی میں نے ساری کیرٹس کی کٹنگ کر لی ہے اچھے سے تو یلو پارٹ میں نے نکال لیا ہے یہ جو تھوڑا تھوڑا پارٹ ہوتا ہے یلو والا یہ میں نے نہیں نکالا اس کو میں نے ایسے رہنے دیا ہے یہ میں نے نکال دیا ہے ریموو کر دیا ہے تو اب ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس کو بال آئے ہی کیا ہے تقریباً اس پہ ہم ڈالیں گے گاجر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے سب ہی کیرٹس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بوائل کر لیں گے کیرٹس کو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل میرا خلڈ ڈان ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو اس کا ہم فلیم آف کریں گے اور اس میں سے ہم پانی ڈرین آٹ کر لیں گے میں سے میں نے پانی نکالیا ہے وہ پانی میں نے سارا پھینکا نہیں ہے اسی پانی میں ہم اس کا شیرہ ریڈی کریں گے تو ایک کو پکڑتے ہیں ہم اس کے اندر ہم اس طرح سے تھوڑے تھوڑے ہولز بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہم نے شیرہ ریڈی کرنا ہے وہ ہمارا اس کے اندر تک چلا جائے اس کے اندر سبھی کے اندر میں یہ سراہ کل لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے سبھی گاجر کے اندر ہولز کر لیے ہیں اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اب اس کا ہم شیرہ ریڈی کریں گے کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف کپ یہ ون اینڈ ہاف کپ چینی ہو گئی اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے جو ہمارا بچا ہوا تھا گاجر بوائل کرتے ہوئے جو پانی تھا وہ ہم نے سیو کر لیا تھا اسی میں ہم اس کا شیرہ بنائیں گے یہ بھی ہم ڈیڈ کپ اٹ کریں گے ایک کپ یہ آدھا اور کپ چلا گیا اب اس کا ہم فلیم اون کریں گے فلیم ہم نے اون کر دیا ہے اس کو ہم پکانا شروع کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر یہ ڈالیں گے کارڈامم پاورڈر الائچی پاورڈر سبس الائچی کا پاورڈر اٹ کریں گے یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے اس سے تو اگر جن لوگوں کو نہیں پسان الائچی وہ اس میں کچھ اور کوئی اور بھی فلیور اٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسی طرح رہنے دیں اس کو ہم بنا لیتے ہیں اس کی چاشنی سے دیکھیں ہماری چاشنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے گاجر میں بوائل کر کے ہولز کال کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے سات سے آٹھ منٹر اس کو پکائیں گے چاشنی کے اندر تاکہ اچھے سے گاجر کے اندر جو ہے چاشنی ہماری وہ رچ پس جائے اور اس کا اچھا سا فلیور گاجر کے اندر آ جائے یہ انسٹین طریقہ ہے میں نے لاشٹ کے ار آپ کو بتایا تھا دوسرا طریقہ وہ گاجر کے اوپر مطلب چینی لگا کے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پکاتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھئے گا طریقہ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا میٹر اچھا لگا اب اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے اس کے اندر بہت ہی مزے کا اور ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طرح کی چیزیں بنا کر رکھا کریں گھر میں اور اپنے بچوں اور بزرگوں اور بھڑوں کو اس طرح کی چیزیں ہی دیا کریں بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اتنی دیر میں ہمارا یہ جو شیرہ ہے یہ بھی گاڑا ہو جائے گا تو تب ہم ایک اور اس میں چیز ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ ہی رہی گئے کا اس کو چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو یہ بلکل ڈن ہے گاجر اس کو ہم نکال لیتے ہیں ساری گاجروں کو نکال لیا ہے اب یہ جو شیرہ ہے ہمارا اس کو ہم گاڑا ہونے دیں گے یہ ایک بچ گئی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو باقی ہم شیرہ کو ریڈی کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون لیمن کا جوس میں نے نکال لیا ہے وہ ایڈ کریں گے وہ اس لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں جس سے یہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ جمیں گا نہیں جتے دن بھی آپ اس کو رکھیں گے یہ جمیں گا بلکل بھی نہیں اس کو تھوڑا سا گاڑا کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو گاجر کے اوپر سارف کریں گے اس کو ہم ایک تار کا شیرہ ریڈی کریں گے اس کو ہم نے اتنا گاڑا کرنا ہے کہ یہ ایک تار کا شیرہ ہو جائے بن جائے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی نہیں بنی اس کی تار تو اس کو تھوڑا سا اور ہم گاڑا کریں گے دیکھیں ویورز کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے تو یہ بہت زیادہ ہوت ہے بلکل ready ہے یہ دیکھیں یہ تار بننا شروع ہوگی ہے تو ہم نے اتنا ہی گاڑا چاہیے تھا اس کا flame کریں گے off اور اس کو ہم گاجر کے اوپر ڈالیں گے اب اس کو ہم گاجر کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے سب کے اوپر equal یہ دیکھیں ہمارا مربع بالکل ready ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے dry fruit add کریں گے آپ کو جو پسند ہے وہ add کر سکتے ہیں آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بادام ڈال رہی ہوں میں نے چھلکے اس کی اتار لئے ہیں پسٹے add کریں گے تھوڑے سے اور تھوڑے سے ہم یہ چار مغز ہے یہ ڈالیں گے یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے یہ ویورز ہمارا گاجر کا مربع بالکل ready ہے بہت ہی مزے کا اور delicious بنے ہیں آپ لوگ میری recipe سے ضرور بنائے گا اور مجھے feedback جو دیتیے گا اللہ حافظ وہاں میں آدھ رکھیے گا